بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا لیکچر ہے اوپریشن اینڈ پروڈکشن مانجمنٹ کا اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایشوز انگ اوپریشن سٹریٹیجیز بسیکلی ہم نے اس سے اوپر پڑا تھا کہ ہمارے ٹین او ایم ڈیسیئنز کیا ہوتے ہیں میں ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ آپ کو دکھا دوں پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ٹین او ایم جو ڈیسیئنز تھے جس کو ہم سٹریٹیجیز بھی کہتے ہیں وہ گوڈز ڈ سروسز کوالٹی پروسسز لوکیشن لی آؤٹ ایچ آر سپلائی چین انوینٹری سکیجولنگ اینڈ مینٹیننس کو لے کر ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم یہ سٹریٹیجیز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں ہم زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ لے سکیں یا اچیو کر سکیں بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑ جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیز آر ایشوز ویچھ آر ٹوٹلی بلانگ ویڈ دا او ایم سٹریٹیجیز ہم یہ دیکھتے ہیں جی یہ پرابلم کس کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے او ایم ڈیسیئنز میں یا او ایم سٹریٹیجیز میں ہم نے اس سے پہلے ایک اور پیشن بھی پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ڈیفرینسی ایشن کاؤسٹ اینڈ ریسپونس یہ ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ جس کی بیس پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے پروسسز کو اپنی پروڈٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ہوتا ہے ان تین بیسک سٹریٹیجیز کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اور بھی اس میں اس میں ہم نے ریسورسز بیو ایک کنسٹ آتا ہے ڈیسورسز بیو کیا ہوتا ہے کہتا ہے اب ریسورسز کیا ہوتے ہیں میٹے آرگانیزیشن کے اندر دو چیزیں ہوتے ہیں یا تو سورس اپنا کو استعمال کرو یا ریسورسز لگا لو اپنے سورس سے مراد یہ ہے کہ میں نے ایک کمپنی کے اندر ٹرک اپنا ذاتی لے کر رکھا ہوئے تو یہ میرا سورس ہے تو ریسورسز کیا ہوتے ہیں کہ میں کسی کا ٹرک لیتا ہوں اور اس کو یوز کرتا ہوں اور آگے جو ہے میں آہ اس کو یوز کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہوں دیزاردہ ریسورسز اب یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آہ آہ جو ہے ایشوز ان میں کس طرح سے کس 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 شکل میں ان کے اندر ایشوز آتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ فیننشلی فیزیکل ہیومن ٹیکنالوجی یہ ریسورسز آویلیبل ہوتے ہیں آہ کس چیز کو انشور کرنے کے لیے آہ وہ پوٹینشل سٹرٹیجی کو انشور کرنے کے لیے یہ چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس بٹ سن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں ایک سو لکات آپ کے پاس ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہوتی لیبر اچھی نہیں ہوتی آپ کے پاس جو ہے ورکنگ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹھیک ترے ترے سے مینیفیکٹرنگ نہیں کر پاتے سٹرٹیجی ایشوز کے اندر دوسرا اس میں ایشو آ رہا ہے ویلیو چین انیلیسیس ویلیو چین انیلیسیس کیا ہوتا ہے کہتا ہے اوے تو ایڈنٹیفائی دوز ایلیمنٹس اندہ پروڈکٹرنڈ سرورسز چین that uniquely added values اب آپ کی جو چین بنی ہوتی ہے نا جس کے تھوہ آپ اپنی چیزیں production کے process سے گزار کے اس کو final finish goods کے شکل دیتے ہیں اور market میں sale کرتے ہیں وہ ہر process جو ہے اپنے اندر کوئی نہ کوئی value رکھتے ہیں تو جب ہم ہر process کے اندر values add کرتے جائیں گے تو وہ ایک chain بن رہے گی جیسے material ہم پریدتے ہیں اس کو manufacture کرتے ہیں چیز پہ بناتے ہیں بھیجتے ہیں آگے بنانے اور بھیجنے کے بعد complete جب چیز ہو جاتی ہے تو پھر چیز finished goods کے شکل میں ہمارے پاس واپس ہاتی ہے تو وہ basically وہ basically کیا ہوت ہے کہ ہمارے پاس ایک chain بن رہی ہوتی ہے جس میں ہر process میں values add ہوتی ہیں اب تھوڑا سمیں اس کو یہاں سے بھی ایک دوار اخیر میں نے بتا دو دیئے ویسے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی examples کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ value chain کے لیے ہمارے پاس areas کون کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری values میں اضافہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہمارا research design human resources supply chain management process innovation or quality management these are the basically processes which add the values in any process of production and operation management and five forces analysis جی اس کے بعد وہ کہتا ہے method of analyzing the five forces in the competitive advantages یہ جو اوپر میں نے آپ کو forces بتائی ہیں یہ basically five forces یہ ہیں اور five forces آپ نے ایک پڑا ہوگا جی مارکیٹنگ کے اندر Mitchell Porter Mitchell Porter competitive model جس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ five forces کو compare کیا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ threat of new entry threat of existing partner پھر rivals ہوتا ہے اس کے اندر پھر supplier ہوتا ہے پھر buyer ہوتا ہے یعنی چار سے پانچ forces ہوتی ہیں جو ہم نے Mitchell Porter model کے اندر discuss کی تھی تو ہمارا یہ جو issues آتے ہیں operation strategies کے اندر اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے جی اس میں ہم نے تین چیزیں دیکھی ہیں ایک ہمارا resources بھی ہوئے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اس میں ہم نے دیکھا valuation analysis and five forces analysis اب تھوڑا سا میں واپس آتا ہوں یہاں پہ میرے سامنے comparison the difference between goods and services influence how the 10 operation management decisions are applied تو بیٹے یہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ production and operation management کے اندر ہم صرف اور صرف goods offer نہیں کر رہے ہوتے بلکہ services بھی دیتے ہیں تو services کے لیے mechanism کچھ اور ہوتا ہے goods کو deliver کرنے کے لیے اس کا mechanism کچھ اور ہوتا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ goods کو بنانے کے لیے اس کی manufacturing ہوتی ہے لیکن services دینے کے لیے اس کی کوئی manufacturing نہیں ہوتی بلکہ وہ experience ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کیا کرتے ہیں جوب کے ساتھ gain کر رہے ہوتے ہیں add کرتے ہیں بعد میں آپ اس کو cash کی شکل میں sold out کر دیتے ہیں تھوڑا سا آکے مزید چلتے ہیں جی یہاں پہ یہ basically difference بیٹے آپ نے کرنا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا اس میں سے کوئی بات سمجھ بھی نہ آئی تو مجھے آپ نے پوچھنا لازمی کیونکہ اس سے اوپر میں نے آپ کو یہ goods کے بارے میں سارا guide کیا ہوا ہے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں جی product life cycle لیں جی اگلا question آتا ہوتا ہے جی papers کے اندر یا ایک دو دفعہ آ بھی گیا تھا کہ PLC جو ہے اس کے اندر کون کون سے stages شامل ہوتی ہیں یہ پانس نمبر کا سوال آیا تھا once again marketing میں ہی ہم نے یہ جو question تھا chapter number three میں یا chapter number four میں اس کو discuss کیا ہوا ہے یہ اس کو پڑھا بھی ہوا ہے کہ basically اس کے جو ہے چار step ہوتے ہیں جس میں سے گزر کے ہماری product جو ہے وہ مطلب کہ ایک اس کا boom point بھی آتا ہے اور ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا declining period جو ہے وہ start ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے جو stage ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں introductory stage ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کی growth stage ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ اس کی maturity ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پہ اس کی declining stage ہوتی ہے جو ہماری introductory stage ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ابھی اپنی product کو introduce کرواتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آہ چیزیں آہ چیز development critical ہے جی ہمارے ہمارے پاس جو design ہوتے ہیں وہ limited limited ہوتے ہیں ہمارے پاس process ہم change کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری چیز زیادہ سے زیادہ سیل ہو short production ہوتی ہے high production cost ہوتی ہے limited models ہوتے ہیں attention to quality ہم زیادہ سے زیادہ quality کی طرف focus کر رہے ہوتے ہیں تو یہ basically کون سے stage ہوتی ہے یہ introduction stage ہوتی ہے سیکنڈ stage آتی ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں growth stage جس کے اندر ہم نے کیا پکڑنا ہوتا ہے جی اپنے product کی growth کرنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ growth سے مراد یہ ہے کہ ہماری product market میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ bar line over کی طرف جا رہی ہے third one is the majority stage majority میں ہم جتنی market capture کٹ سکتے تھے ہم نے کر لی ہوتی ہے اور ہماری basically profits وغیرہ نکل رہے ہوتے ہیں بڑی rapidly چیزیں جاتی ہیں capacity اچھے سے use ہوتی ہے improvement آ رہی ہوتی ہے اور cost cut ہوتی ہے next one is the declining stage کی بات کر رہے جی declining stage کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ چیز جو ہے جب اس کے اندر modification آپ نہیں کرتے innovation آپ نہیں لے کر آتے تو وہ declining کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں cd-rom جو کہ competitors کے اندر use ہوتے تھے analog tv بڈنوں والے tv ہوتے تھے بڈنز ہوگی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ tv اپتم ہوتے جا رہے ہیں جن کے پیچھے سے بڑا حصہ نکلا ہوتا تبا ہے تو یہ بسکلی بیل سی اگر آپ نے marketing والا question بھی کرنا ہے اس میں وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں next one is the important question strategic development and implementation strategy کو ہم develop کیسے کرتے ہیں اور اس کے اوپر implementation کیسے کریں گے very important questions ہی اس کے اندر بھی once again کچھ terminology یا کچھ techniques ایسی آ رہی ہیں جو جو کہ paper point of view سے بڑی ہی زیادہ important ہے یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس swot analysis swot analysis یہ ہم نے پڑھا ہوئے جی ہم نے بچپن میں بڑھا ہوئے یہ کیا ہوتا ہے اسی کے لئے strength weakness opportunity and threat جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی strategy بنانے سے پہلے ہم swot analysis کر سکتے ہیں ہمارے internal factors as well as external factors key successful factors and core competences لیں جی یہ terms دونوں جو ہیں یہ paper میں آئی ہوئی تھی دو دو نمبر کی کیونکہ یہ اسی کے اندر آ رہا ہے تو ایسے کون سے factors ہیں جن کی وجہ سے ایک organization کو کامیاب بھی ملتی ہے یا وہ کامیاب ہوتی ہے تو paper میں short term آئی ہوئی تھی بیٹے ksfs کے نام سے تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے activities or factors that are key to achieving the competitive advantages وہ سارے کے سارے factors جو competitive advantages achieve کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اب competitive advantages کیا ہوتے ہیں ہم نے اوپر دیکھا ہے یعنی cost ہے labor ہے technology ہے لیکن وہ factor ان کو support کرنے کے لئے factors بھی ہونے چاہیے نا وہ factors ہمارے پاس ہے نہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی core competencies وہ کہتا ہے set of skills talent and activities in which the firm is particularly strong these are the core competencies وہ سارے کی ساری activities وہ skills وہ talent جو کہ مل کے organization کو کیا کرتے ہیں strong بناتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹے market میں motorcycle ہیں جو ہیں سی ڈی سیونٹی ہونڈا کی بھی ہے اٹلس کی بھی ہے آہ رائیڈرز کی بھی ہے اور پاک ایشیا کی بھی ہے لیکن زیادہ سیل کس کی جا رہی ہے مارکٹ میں ہونڈا کے جا رہی ہے ریزن کی ہے جی ان کے پاس core competencies ہیں ایسے skill skill labor موجود ہے talent موجود ہے کہ وہ motorcycle جو ہے اتنے ریٹ میں کیا کر رہی ہوتی ہے سیل کر رہی ہوتی ہے لیں جی یہ explanation کے بعد دیکھتے ہیں پیٹے آپ نے study کر لے نا سارا اس میں وہی ٹین اون کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں آر ایجی نیکس ون از دا ایکٹیویٹی میپ کہتا ہے اگرافیکل لنک آف دی کمپیٹیٹیو اڈوانٹیجز گرافیکلی لنک ٹاپ کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹی میپ بھی کہتے ہیں جیسے آپ نے کیا کیا ہوئے کہ آپ یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ گرافیکلی آپ کیا کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپس میں لنک کر رہے ہیں جیسے انالائزنگ دا انوائرمنٹ ہے دیٹرمندہ corporate mission ہے ان کے اندر سارے کی سارے وہ باتیں لکھی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہوئی ہیں یہ کمپیٹیٹیو اڈوانٹیجز کچھ جو نے بتا دی ہیں یہ وہ سارے کی ساری ہیں جب میں نے definition میں بتائیں یہ ایک دفعہ آپ نے بیٹے پڑھ لیے ہیں یہ اگزامپلز میں آ جائیں گے لیں بیٹے صرف آج کے لیے اتنا ہی یہ لیکچر ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ آکے یہ کمپلیٹ ہو رہے تو انشاءاللہ باقی لیکچر جو ہمارا ہوگا اگری ویڈیو میں ہوگا اور اس میں ہم آگلا ہمارا 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 ہ